بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیکھ فور نالج یعنی علم کی تلاش اور ہم آج آپ کو ایک ایسی شہر کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پہلوانوں کے شہر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اور اپنے منفرد خانوں کے منفرد ذائقوں کی وجہ سے مشہور ہے گجرہ والا اٹھارنی صدی میں نمائع طور پہ وجود میں آیا یہ شہر سیونٹین سکسٹی تھری سے سیونٹین نائنٹی نائن تر سکر چکیاں مسل کا دار و حکومت بھی رہ چکا ہے مسل دراصل وہ بارہ ریاستیں ہیں جو کہ راجہ رنجید سنگھ کی بادشاہت کا حصہ تھی اٹھارنی صدی کے اقتطام پر راجہ رنجید سنگھ نے ان تمام ریاستوں کو ملا کے ایک ریاست بنائی اور اسے پنجاب کی ریاست کا نام دیا مہاراجہ رنجید سنگھ کی پیدائش گجرہ والا میں ہی ہوئی اگر آپ نے ہمارا پیج ابھی تک لائک نہیں کیا یا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی پیج کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں راجہ رنجید سنگھ نے گجرہ والا کو اپنا داروح حکومت بنایا اور بہت سے ترکیاتی کام بھی کروائے گجرہ والا کیونکہ سیالکورٹ اور گجرات کے قریب واقعہ ہے اور ان تینوں شہروں کی سنتوں کے لحاظ سے انہیں گولڈن ٹرائنگل آف انڈسٹریل سٹیز کا نام بھی دیا جاتا ہے گجرہ والا کا نام گجر قبیلے سے مناسبت رکھتا ہے اور یہ پرانے وقتوں میں اس قبیلے کو کہتے تھے جو جانور چرایا کرتے تھے اور ان کے رہنے کو کچھے مکان بھی نہیں ہوتے تھے ایک اندازے کے مطابق گجرہ والا کا نام سرائے گجرہ سے نکلا ہے جو کہ ایک چھوٹا اسے گاؤں کا نام ہے جہاں پہ مجودہ فیالی گیٹ واقعہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ گجرہ والا کی بنیاد ایک چھوٹے سے گاؤں کی حیثیت سے سولی صدی میں رکھ دی گئی تھی یہاں پر رہنے والوں کا خیال ہے کہ گجرہ والا کا پرانا نام خان پر شانسی ہے اس بات سے یہ علم ہوتا ہے کہ اس شہر کے نام کے حوالے سے کافی تزادات موجود ہیں سن سترہ سو ایک میں مغلیہ دور کے آخری بادشاہ کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور مختلف سکھوں کے ریاستوں نے اس خطے کو فتح کرنے کی کوشش کی جسے آج کے دور میں گجرہ والا کہا جاتا ہے اور یہ تب تک دار الحکومت رہا جب تک ستنہ سو ننانوے میں راجہ رنجید سنگھ نے لہور کو فتح نہ کر لیا جس کے بعد لہور کو دار الحکومت بنایا گیا اور یوں بادشاہ سلامت کی ساری توجہ لہور کی طرف ہو گئی مہارانی جندگور جو کہ مہاراجہ رنجید سنگھ کی آخری شہزادی تھی اور ان کا بیٹا دولیب سنگھ کی پیدائش بھی اٹھارہ سو سترہ میں گجرہ والا میں ہی ہوئی اور انزید نے اٹھارہ سو اٹھالیس میں گجرہ والا پہ قبضہ کیا اور اس کے بعد بھی بہت سے ترکیاتی کام شروع ہوئے اور اس کے بعد ہی خیالی گیٹ لہوری گیٹ وغیرہ کی تعمیر مکمل ہوئی اسی کے ساتھ انیس سو چھے میں گھنٹہ گھر بھی بنایا گیا انگریز دور میں مختلف کرسچنز کو اس علاقے میں عباد کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں پر مختلف چرچز اور سکول موجود ہیں گجرہ والا مہیں ایٹین ایٹی نائن میں گجرہ والا گرو نانک خالصہ کالج بھی بنایا گیا جسے بعد میں لدھیانہ انڈیا منتقل کر دیا گیا خان کی ہیڈ ورکس کی تکمیل ایٹین نائنٹی ٹو میں ہوئی جس کے بعد تقریباً تین ملین ایکر زمین کو سریاب کیا گیا سن 1941 کی مردم شماری کے وقت تقریباً 54.30% رہائشی مسلمان تھے لیکن زیادہ تر معایشت ہندو اور سکھی چلاتے تھے ہندو اور سکھوں نے تقریباً دو تہائی پراپیٹیز کی ملکیت حاصل کر رکھی تھی پارٹیشن کے بعد کافی قتل و غارت ہوئی بہت سے مسلمانوں کا قتل ہوا اس دوران انڈیا سے آنے والے مہاجرین نے گجرہ والا میں ہی بنا دی یہاں آنے والے مہاجرین زیادہ تر عمرت سر پٹیالہ اور لدھیانہ کے رہنے والے مسلمان تھے مارچ 1948 تک تقریباً تین لاکھ مہاجرین نے گجرہ والا کے گردن ہوا میں بنا لی بہت سے مہاجرین یہ دیکھتے ہوئے کہ اس وقت کے گجرہ والا میں روزگار کے زیادہ مواقع نہیں تھے کراچی چلے گئے لدھیانہ سے آنے والے مہاجرین کی وجہ سے گجرہ والا مختلف قسم کے برتن بنانے والا مرکز بن گیا گجرہ والا کا سونے کا کاروبار زیادہ تر ہندو کر رہے تھے بعد میں پٹیالہ سے آنے والے مہاجرین نے یہ کاروبار سمحالا گجرہ والا کا موسمی درجہ حرارت جون سے سبتمبر تک 36 سے 42 ڈگری سنٹی گریٹ رہتا ہے جبکہ نومبر سے فروری تک سر ترین مہینے ہوتے ہیں جس میں درجہ حرارت 7 ڈگری سنٹی گریٹ تک گر جاتا ہے جولائی اور اگست میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جو کہ اوستن 25 میلی میٹر ہیں اکتوبر سے مئی تک کبھی کبار بارش ہو جاتی ہے گجرہ والا کے تمام پرانے بزار 90 ڈگری کے انگل پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اس کی تمام پرانی گلیاں ایک گرڈ کی شکل میں ہیں گجرہ والا کے پرانے شہر کا سنٹر شاہی بزار تھا گجرہ والا گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جیٹی روڈ پر واقع ہے اور یہ جیٹی روڈ پشاور اسلام آباد اور لاہور کو آپس میں ملاتی ہے ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کے شہر کی بھی کوئی خاص اہمیت ہے تو ہمیں ضرور اپنے شہر کے بارے میں کومنٹ یا ان باکس میں بتائیں مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا پیج اور یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب یا لائک کریں شکریہ